خطرہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی سو اس بنیاد پر یہ فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا تھا اب question تھا کہ اگر ہم امتحان نہیں لے رہے تو بچوں کا سال تو ضائع نہیں کرنا تو اب کس طریقے سے ایسا فارمولا بنایا جائے جس سے بچوں کا سال بھی ضائع ہو اور پڑھائی بھی جاری جا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آگ بڑی تفصیلن گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی صرف سامنے پیش کرتا ہوں اس کے مختلف categories ہیں اور میں ان کو ایک ایک کروں گا جن بچوں نے grade 9 اور 11 کا انتحان دیا ہوا ہے grade کا رہت ہے class class چلیں جن بچوں نے class 9 وی کا اور 11 وی کا انتحان دیا ہوا ہے ان کو پرموٹ کر دیا گیا دس وی میں اور بار بی اور یہ جتنے بھی students ہیں اس category میں چاہے وہ regular students ہیں چاہے وہ private students ہیں جتنے لوگوں نے 9 وی اور 11 وی کا انتحان دے کے ان کے پاس اس کا result موجود ہے جو کہ ان کا result جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا وہ ان کو پرموٹ جو جن کو جو پرموٹ ہو چکے ہیں جو اس طرح پرموٹ ہوں گے دس وی اور بار بی میں وہ اگلے سال composite انتحان نہیں دیں گے وہ صرف دس وی کا اور بار بی کا انتحان دیں گے یہ اس لیے میں explain کر رہا ہوں کیونکہ ایک feeling شروع میں یہ یہ تھی کہ اگر لوگ 9 وی سے دس وی پرموٹ ہو جاتے ہیں اور 9 وی کا انتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو composite exam دیں ایسے نہیں ہوا وہ composite exam نہیں دیں گے وہ آپ بار بی کا دس وی کا انتحان دیں گے اور بار بی کا انتحان دیں گے اور ان اس انتحان کی بنیاد پر ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کلکولیٹ کر لیے جائے یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دس وی میں پرموٹ کر رہے ہیں ناوی کی بیسس پر اور اس طرح کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ clarity ہو جائے کہ جو students اس وقت grade 9 ناوی میں ہیں class 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں ان کا انتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو جائے سو ناوی کا اور 11 کا انتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو گئے اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے دسویں کا اور بارویں کا انتحان دیں گے تو اس کا جو result ہے اس کی بنیاد پر جو ناوی کا اور 11 کا انتحان ہے وہ calculate clear ہو گیا جائے اب آجا جی تیسری ہی category پہ اب ہم نے اس وقت تھا کہ جنہوں نے grade دسویں کا اور بارویں کا انتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے class 9 کے اور class 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو promote کر دیا جائے جنہوں نے اپنے ناوی کے اور گیارویں کے ساری جنہوں نے اپنے ناوی کے اور گیارویں کے سارے انتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیک جو ہیں وہ clear ہیں ان کے ان کو ناوی اور گیارویں کے پرخامس کے بنیاد پر judge کیا جائے گی یعنی کہ وہ گیارویں کے بعد یورورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں باقی سے صرف اس میں ایک ہم نے additional کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف boards کے جو انتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا اس میں دیکھا گیا کہ ناوی کے مقابلے میں دسمی کا result بہتر ہوتا ہے اور گیارویں کے مقابلے میں بارویں کا result بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا statistical formula اپنائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو ناوی اور گیارویں کے بنیاد پر promote کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر لیا جائے گی اور یہ جو تین فیصد اضافہ ہے یہ پرانے انتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ تین فیصد اضافہ جو ہے یہ consistent ہے statistics سے کہ بارویں کا result اور دسمی کا result ناوی اور گیارویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور category ہے جو ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں ناوی میں اور گیارویں میں ان کو passing marks دے دی جائیں گے ان کو اور خوشنی grade نہیں کیا جائے گا passing marks دے دی جائیں گے ناوی اور گیارویں کے بنیاد کی اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ categories رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فاربولے میں فٹ نہیں کرتی وہ categories کیا ہے ایسے لوگ جو کہ اپنے گیارویں کے امتحان پر satisfied نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بارویں کے امتحان میں اپنی grade کو مزید improve جو ہے وہ کر سکتے تھے ایک category یہ ہوگی دوسری category یہ ہو تھی کہ جن لوگوں نے گیارویں کے امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ composite امتحان دے رہے تھے بارویں کا اور ان کے پاس گیارویں کا result rely کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دوسری category ہوگی تیسری category وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے مثلا کئی لوگ ہیں جو medicals engineering میں آکے mathematics کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے اور چوتھی category ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ pass marks کی اس پہ نہیں آتے تو ان چار categories کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک special انتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ انتحان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نومیمبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر repeat کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ special exams کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے grade جو ان کا class گیارہ کا result ہے جس کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارویں کا امتحان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ satisfied نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے لیکن یہ تھوڑی category ہوگی تھوڑے لوگ ہوگی دوسرے وہ کہ جو composite امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی private students ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارہویں کا result نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا کے جو چند سبجیکس کا امتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس فیصد سے بھی زیادہ fail ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گا اس کے بعد جو امتحان کا transcript ہوگا بارویں کا اس میں ٹوٹل سبجیکس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجیک وائز transcript نہیں ہوگا سبجیک وائز transcript نہیں ہوگا جو ان کے گیارہویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا result جو ہے وہ سا calculate ہو جائے گا ٹھیک ہے جو؟ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ boards اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ best prediction ہے ان کی performance کی ٹھیک ہے جو؟ جن بچوں نے special exam میں حصہ لینا ہے ان سے request ہے کہ وہ پہلی جولائی تک indicate کر دیں اپنے اپنے boards کو کہ ہم special انتہام دینا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تقریبا 29 board ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو separate کر کے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیرڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ special exam سو میرا خیال ہے clear تو ہے لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا ربارہ repeat کر دوں کئی دفعہ confusing ہو جاتے ہیں وہ پہلی بات کہ جنہوں نے نومی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پرموٹے ہیں ٹھیک ہے جا؟ اس میں private بھی ہو گئے اس میں جو regular students ہیں وہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے جا؟ جو پرموٹ ہوئے اگلے سال composite امتحان نہیں دیں گے وہ وہ اپنا دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے اور اس کی بنیاد پر ان کا گیارویں کا result جو ہے وہ calculate ہو جائے گا تیسری category وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین نومی کے اور گیارویں کے پیاس کیے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو بارویں کا certificate دے دیا جائے گا اور دسویں کا certificate دیا جائے گا لیکن اس میں تین پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو analysis کیا ہے اس کے مطابق دسویں اور بارویں کے امتحان جو ہے اس میں result بہتر ہوتا ہے نومی اور گیارویں کے مقابلے اور جنہوں نے 40 مین میں فیل ہوئے ہیں ان کو passing marks دے دیا جائیں اور آخری category وہ ہے جو امتحان لینا چاہتے ہیں اور اس میں چار category جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا result برا ہے گیارویں کا ہم اپنا result بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ کہ جو 40 فیصد سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں جو composite exam دے رہے تھے جس میں private students بھی ہیں یا چند مضامین میں جو دو یا تین مضامین میں امتحان separate امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہ لبے لباب ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج inter provincial جو ہماری education ministers conference تھی اس میں متفقہ طور پر یہ فیصل ہے اور تعلیم کے مادام میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پر کیے ہیں اور اس میں سب کی رضا مندی جو ہے وہ شامل ہے تو اس پر کوئی اگر سوال ہے تو سر بہتر صاحب thank you very much sir منصر میرا two part question ہوگا تو میرا دو ہی سوال ہوگا یہ آپ نے جو روٹین کے education اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتا دی بہت سے لوگ کو شروع ہوگی رہے ہیں یہ technical education کے حوالے سے sorry professional education کے حوالے سے جو policy ہے اگر اس پر کوئی home work ہے تو وہ بتا دی تو دوسر طرح ہے ایک ہے united we reach ایک ہے sci-fi اور ایک ہے bridge international academies ہیں تیل ہوئی ہیں یہ دو ساہمان ہیں ایک سوال صاحب ہے اور نوید شیلوانی صاحب ہے ان کی یہ companies ہیں مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی digital labs پاکستان میں کائن کرنے کی کوئی مانک کے ساتھ کیے ہیں یا ہو رہے ہیں آپ نے کوئی بھائدہ کسی کے ساتھ digital labs کا نہیں کیا یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کام یہ companies کام کر رہے ہیں اور کچھ شعبوں میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو professional training ہے نا professional training کے ہمارے پاس بے شمار ادارے ہیں اور ان بے شمار اداروں میں یہ بھی ہے ان کا ادارہ بھی ہے جو کہ کمپیوٹر بیس لرننگ جو ہے اس میں کرتا ہے اور ہم نے تو اسلام آباد کے سکولوں کے لیے تو ہم نے ایک اوپن اشتہار بھی دیا تھا کہ کوئی انجیو جو ہے اگر وہ آکے اسلام آباد میں کوئی سکول لینا چاہتی ہے تو وہ ویلکم ہے آکے لیلیں کچھ آئے بھی جس میں یہ نہیں ہیں شامل انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئے اس لئے ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی اگریومنٹ ڈیجٹل لیب کے لیے فیلحال نہیں ہے ابھی ہم آگے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ڈسٹنس لرننگ کے یا دور کی تعلیم کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور اس میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھ شامل کریں دوسرا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ فرما رہے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن دیکھیں پروفیشنل ایجوکیشن میں عام طور پر ڈگریز نہیں ہوتی سرٹیفکیشنز ہوتے ہیں اور ابھی کیونکہ ہم نے جہاں باقی تعلیمی ادارے بند کیے ہیں وہاں ہم نے وکیشنل اسٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے لیکن ہمیں بہت ساری وکیشنل اسٹیوشنز سے یہ چکھیاں آ رہی ہیں کہ ہمارا کام کیونکہ سکول ذرا یہ ہمارے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے اس لئے ہمیں اجازت دی جائے تو اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں ایسا میری میں ایسا بنیاد میرا مقصد تھا ایسا میڈکیر کی تعلیم ہے میبی بیس کر رہے ہیں وہ وکیشنل میں تو نہیں آئے گا نہیں ایم بی بیس تو وکیشنل میں نہیں آئے گا وکیشنل کی تعلیم جو پروفیشنل سکول آپ کا مطلب ہے میڈکل اور انجینئرنگ وہ تو سارے تعلیمی دارے بند ہیں جی نہیں وہ اچھا 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 دیکھیں جو یونیورسٹیز ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشن ہے کیونکہ بہت سارے بچے مجھے میسیجز کر رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں پاکستان میں دو سو سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے روز مرا کے معاملات میں اٹانومس ہیں اور وہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹوشن ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر یونیورسٹی کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں اس لئے ہم نے ایچ ایسی کو کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا کیونکہ سمیسٹر سسٹم ہے تو اس سمیسٹر سسٹم میں وہ کیا انتہانات کس طرح لینا چاہتے ہیں کس طرح نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کا فیصلہ یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی ہے اس میں ہم منسٹری لیول پر ڈائریکٹلی انوالل نہیں ہوں ہمارے منسٹری کا حصہ ہے اس طرح تک ہم انوالل ہوں ہمارے منسٹری لینا چاہتے ہیں یہ لوگل ایجوکیشن کی کو بات ہوگی لیکن جب بہترین ہم بات کریں او ایلیوٹس کی آئی سسٹم کی یا سات کی یا سات یہ والے ایجزام جو ہیں اس سکتہ پر ہیدی اس سپیکٹرم میں آپ کی کوئی دسکشن جالی ہے بیٹش کامسل کے ساتھ یا اپنے داروں کے ساتھ یہ ایجزام سندق کرواتے ہیں جو کہ جن میں ہوتے تھے کیا آپ کیانسل میں پاکستان کے طلبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جو کہ او لیول ای لیول اور بیکالوریہ اور ان سبجٹس پہ جاتا ہے میں آپ کے مثال دیتا ہوں کہ اس سال کیمریز کا تقریباً ایک لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا جبکہ ہمارے جو بورڈز کے امتحانات جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ بچے تھے اتنا زیادہ فرق ہے تو وہ جو ہیں انہوں نے اپنے اگزام ملتبی کر دی ہیں اور انہوں نے سکولز کے ریزلٹس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایشو کرنا کیلئے تیار ہیں اب دیکھیں یہ ہے ان کا اپنا بورڈز ہیں ان کے اپنا ایک برٹش کاؤنسل جو ہے ان کا امتحانات کو لیتی ہے اور سیڈ کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک حد تک تو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کے فیصلے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس میں ہمیں جو ابھی تک شکایت موصول ہوئی ہے وہ تھوڑی سی شکایت یہ موصول ہوئی ہے کہ جو پرائیوٹ سٹورنٹس ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سکول کے اندر جو آپ کی پرپارمنس ہے اس کی بنیاد پر آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے گا لیکن پرائیوٹ سٹورنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سکول میں نہیں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو میرا خیال ہے کہ بلٹش کاؤنسل کو اس اسیو کو اڈریس کرنا چاہیے باقی طوروں نے فیصلہ کر لیا منسٹر صاحب آج سے آپ نے پاکستان میں بھر میں بچوں میں بے بچیں ہی کو ختم کر دیا اور بہت اچھا فارمولا بنایا ہے ایک تو واقصد وہ سٹورنٹس جو امپلومنٹ کیلئے ان کیلئے شاید نئی کچھ وہ ایکسٹرک کر رہے تھے ٹین فیٹین مارس کا کہ وہ ان کو ملے گا میں اس کا جواب دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ سوال دیکھیں جب ہم نے گیارویں کے انتحان کی بنیاد پر بارویں کا ریزلٹ کیا ایک منٹھہر جائے کوئی نہیں خیر ہے گیارویں کے امتحان کی اب اس میں ہم نے سٹیٹسٹیکل ایک انیلیسس کیا کہ کتنا فرق پڑتا ہے ایک انڈویجنل سٹورنٹ تو ہو سکتا ہے ٹین فیفٹین پرسنٹ اپنا بڑھا لے لیکن جو مجموعی طور پر ایوریج نکلی ہے وہ تقریباً دو سے تین پرسنٹ ہے تو ہم نے اس کا ہائر پرپورشنل لیا اگر پھر بھی کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو گیارویں میں میرا رزلٹ بہت برا تھا ایسے لوگ ہیں مجھے فون بھی آئے ہیں کہ ہمارا گیارویں میں رزلٹ بہت برا تھا لیکن بارویں میں ہم نے بہت اچھا تیاری کی ہوئی تھی تو ان کے لئے ہم نے سپیشل اگزام کا بندبست کر دیا کہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ سپیشل اگزام دے دیں لیکن یہ کم لوگ ہوں گے جو اس طرح ہوں گے باقیوں تو ہم سب کو وہ 3% جو ہے وہ مارکس دے دیں گے دوسرا سوال آپ سر دوسرا یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے جو فارمولے کہتا ہے ان کو مارکس میں دیں گے انیورسٹریز میں اپنا پسندیدہ دپارٹمنٹ سے پی ایک سمنٹ جانے گا وہاں کیا آگر وہ کچھ ایک تو پرسنٹ سے مارکس سے وہ نہیں پہنچ باتے دیں تو وہاں کوئی انیورسٹریز سے آپ کی بات ہوئی ہے دیکھیں سر اس کے ساتھ جی جو پرائیوٹس سکولز وہ باند ہیں آپ نے سپورٹ پروگرام میں جو لوگ گیاپ ہو گیاں نہیں جاتے ان کو سپورٹ کیا ایسی بہت سارے پرائیوٹس سکولز ہیں جنہوں نے گیاپیلن کیا جاب شیئی میں ڈالا لیکن ان کو سیڈلیز نہیں دیں سر اس کے باتے ہیں دیکھیں پہلے تو یونیورسٹریز کی بات کر لیں آپ آپ نے یہ کہا کہ یونیورسٹریز کی امتحانات کی بات کیا جو اپنے پرسینیترس ایجیک میں میرنٹ بیسد ہیں دیکھیں بات سنویں ہر یونیورسٹی کا ایک انٹرینس اگزام ہوتا ہے اسی طرح میڈیکل کالوجیز کی انٹرینس اگزام ہیں اسی طرح انجنینئرین یونیورسٹی کی انٹرینس اگزام ہیں وہ انٹرینس اگزام کی بنیاد کی اوپر وہ اس میں اپنا پرانا ریسلٹ بھی دیکھتے ہیں اپنے انٹرینس اگزام ہم ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کرنے یہ دو سو پانچ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہر معاملہ میں انٹرفیر کرنا منسٹری کا کام جو ہے وہ نہیں ہے جہاں تک سکولز کا پرائیوٹ سکولز کا تعلق ہے پرائیوٹ سکولز کا ایشیو جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سنسٹیو ہے کیونکہ ایک طرف پیرنٹس ہیں ان کے ایشیوز ہیں کہ ہمیں آج کل کلاسز نہیں ہو رہی تو ہم کیوں فیسیں دیں وغیرہ یا فیسیں کام کریں دوسری طرح پرائیوٹ سکولز یہ کہتے ہیں کہ اگر فیسیں نہیں آئیں گی تو ہم ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں سو یہ ایک بڑا ڈیفکلٹ محول بنا ہوا ہے خاص طور پر جو تھوڑی فیس والے پرائیوٹ سکولز ہیں پرافٹ مارجن کم ہیں ان کے اوپر اس وقت بہت برا وقت آیا ہوا اور دیکھیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرائیوٹ سکولز اور پرائیوٹ سکولز میں یاد رکھی ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک پورا وہ کیا ترضیہ تو اسلام آباد میں پچاسی فیصد پرائیوٹ سکولز وہ ہیں جو پانچ ہزار سے کم فیس لیتے تو یہ جو چھوٹے پرائیوٹ سکولز ہیں اب لوگوں کے ذہن میں جو پرائیوٹ سکول آتا ہے بڑے بڑے ادارے آتے لیکن زیادہ تار چھوٹے پرائیوٹ سکولز اور چھوٹے پرائیوٹ سکولز جو ہیں اس وقت بہت مشکل دیں تو ہم نے سکولوں کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ جن سے سکول بیٹھ جائیں کیونکہ یہ سکول ایک سروس پر فارم کر رہے ہیں اگر ریاست اتنی کامیاب ہوتی کہ وہ بہترین ایڈکویشن سسٹم ہوتا تو شاید اتنے پرائیوٹ سکولز نہ ہوتے لیکن ریاست نے کیونکہ بہترین سسٹم نہیں دیئے تو اس لیے یہ معاملات بنے ہوئے تو بہرحال انشاءاللہ اس اسیشو کو ہم ریزول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مشکل کام ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اور سکولوں کی انٹرنل اکنامکس کا کیا حال کیا رہا ہے مقصوص نشستوں سے مطلب بچوں کے لیے تو بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو ہم نے ایک ایسا فارگولہ بنا دیا ہے جس سے وہ اس مشکل وقت میں جبکہ ہمیں اتنی بڑی وبا کا سامنا ہے تو اس میں ہم نے تعلیم کو جاری رکھنے کا ایک پورا پروگرام بنا دیا ہے بچوں کی پرموشن بھی ہو گیا ہے بچے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں یعنی کہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ رکا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بچوں کے لیے کرائیٹیریہ جو جزرین یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا امتحان لیتی ہیں اور اپنا امتحان لینے کے بعد وہ ایک اپنا امتحان کا ریزلٹ ہوتا ہے اور ایک ان کا ریزلٹ جو پچھلا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کریں گے آپ کے سوال کاشرو باسی ڈام سے ساری یہ بتائیے گا کہ جی پیویٹ سکول جو ہیں انہوں نے آپ کا امیفکیشن سب سے زیادہ کتیس مائی کا پرٹی منٹ فیس کنسیکشن سے انہوں نے بیزی کنساز نہیں لیکن اب آپ نے کیوں گی ایک چینٹر نہیں کمدر کرائی تو وہ کی پیرنٹس رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ضرور اس کو کنسٹر کریں گے لیکن جہاں پیرنٹس جو ہیں ان کا ایک جنون کنسرن ہے اور ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے جنون کنسرن کا خیال کریں لیکن دوسری طرف جو سکول ہیں ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سکول بند ہو جائے تو اس لئے یہ دونوں چیزوں جو ہیں ان کو مدد نظر رکھ کے تو بات ہوں مہربانی دی شکریہ